مرحیم السلام علیکم دوستو واجید علی گارڈنر آپ کی خدمت میں خوبصورت سے پودے کے انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ دوستو خاضر ایک خدمت ہے دوستو آج ہم جس پلانٹ کا آپ کو ریویو کروا رہے ہیں بہترین سیزن اس وقت ہمارے پاس موجود ہے پالسم سیزن فلاور پلانٹ تو دوستو یہ آپ کو ہر اچھی لوکیشن پر اویلی بل ہے اس میں تقریباً چار کلر جو ہیں اس وقت دوستو تمام مارکیٹ کے اندر موجود ہیں فائٹ کلر ریڈ کلر اور اس نے دوستو پنگ کلر بھی بڑا اچھا اور بہترین ہے سب سے پہلے لوکیشن کی طرف آجائے تو دوستو لوکیشن ہے اس کی اسٹیڈ دھوپ اسٹیڈ دھوپ کے اندر دوستو رکھنا ہے اس پلانٹ کو آپ نے دوسری طرف آجاتا ہے اس کی فٹلائزر کی طرف دوستو اگر آپ کسی بھی اچھی لوکیشن سے یہ پرچیز کرتے ہیں تو یہ پلانٹ جو ہے دوستو وہ اور ریڈی جو ہے اس میں یہ دیکھیں اور ریڈی اس میں فٹلائزر تو ڈلی ہوگی لیکن اگر آپ مناسب سمجھے تو دو سو پچاس گرام آپ ایک منت کے بعد وہ اس پلانٹ کو دوستو آپ نے فٹلائزر ضرور ڈال رہے ہیں تاکہ جوئن جولائی تک آپ دوستو اس سے اچھی فلاورنگ حاصل کر سکے یہ آپ خاص طور پر لوکیشن فلاور پلانٹ جو ہے اس کی اچھی جتنی اچھی آپ کیل کریں گے اتنا یہ ماشاءاللہ اچھا جو ہے یہ دوستو آپ اس سے اچھی فلاورنگ حاصل کر سکتے ہیں یہ خاص طور پر آپ نوٹ فرمائیں تو باقی آجاتا ہے سپریئے کی طرف تو اگر آپ اچھی فلاورنگ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دوستو امیل باکولوریڈ پورڈر جو ہے اسے آپ نے ایک منت میں ایک دفعہ اس پلانٹ کو جو ہے دوستو آپ نے سپریئے کرنا ہے ون ٹی سپون دوستو دو لیٹر کے اندر وہ بھی شام میں مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ دوستو اس کو سپریئے کریں اور پانی آپ پہلے پانی لگا لیں اس کے بعد سپریئے کریں یہ خاص طور پر نوٹ فرمائیں اگر آپ صبحوں سے یارہ بجے تک کی دوب کے بعد اسے سایہ دے دیں تو دوستو یہ فلاور بڑی اچھے اور زیادہ دیر تک اگست تک آپ اس کو پلانٹ کو جائیں دو چیزوں کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے باقی یہ بہترین چلے گا کوئی اس میں مسئلہ نہیں آئے گا کیونکہ اس سے یہ دیکھیں نا اس کے پتنے جو ہے یہ اور ایڈی کئی کئی آپ کو نظر آرہے ہیں یہ دیکھیں کہ اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ سکڑن پڑنا آگیا ہے تو یہ دوستو اسی لئے آتا ہے کہ یہ جو سٹیڈ دھوپ ہے ہیٹر دھوپ ہے اس سے دوستو اس کا فلاور بھی بیڑا متاثر ہوتا ہے اور دوستو جو ہے اس کے پتے جو ہیں وہ بھی بڑے متاثر ہوتے ہیں پاکہ سیت منہ اگر آپ اسی طرح کا یہ دیکھیں بڑا پھول بالسم فلاور پلانٹ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ میں ڈیکنویڈ پورڈل جو ہے اس کو ایک منت میں ایک دفعہ سپری آپ نے ضرور کرنا ہے تاکہ اچھی جو ہے فلاورنگ اگستہ کا پھول سے حاصل کر سکے پانی کی طرف آجاتے ہیں تو پانی دوستو آپ نے ایک ویک میں دو دفعہ سے زیادہ نہیں جانا یہ خاص طور پر نوٹ کرنا تھوڑا جیسے اس طرح سے برسات کا موسم آجاتا ہے یا کہیں بارش ہو جاتی ہے تو جب تک پانی ڈرائے نہ ہو آپ نے پانی اس کو بالکل نہیں لگانا کیونکہ برسات کے پانی سے اگر آپ پہن کا پانی اور ریڈی لگائیں گے تو اس میں پلانٹ آپ کا یقینی طور پر خراب ہو جائے برسات ہو جائے تو دوستو آپ نے جو ہے دوستو جب تک پانی ڈرائے نہ ہو جائے آپ نے دوستو جو ہے وہ پانی بالکل بھی نہیں لگانا پلانٹ کسی کی پلانٹ کو بھی آپ نے نہیں لگانا تو اس سے یہ کہ پلانٹ آپ کا بالکل جب تک ڈرائے ہو جائے پانی نہیں لگائے گا تو انشاءاللہ اچھا چلے گا بالکل جڑ میں کسی قسم کا کیڑا جو ہے وہ دوستو بالکل نہیں لگے گا لوکیشن کا اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ صرف اور صرف یہ دو منت اگر آپ ہیٹ اپ دھوک سے بچائیں تو اس سے یہ کہ فلاور آپ کا متاثر نہیں ہوگا تھوڑا ہلکا سایہ ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس وقت پہ آپ کو لوکیشن بطا دیتا ہوں یہ آپ پہ یہ سیزنل پڑھے ہوئے پلانٹ یہ دیکھ رہے ہیں کس طرح ترہ تازہ اور بڑے زبردست ہے اس سے دوستو یہ ہے کہ ہم نے آرڈی بڑے درخت کا یہ دیکھیں آرڈی بڑے درخت کا دوستو سایا ہے جو کہ شام میں تقریباً دو بجے کے بعد کی جو ہیٹ اپ دھوک ہے اس سے دوستو یہ بالکل محفوظ ہے اسی لئے یہ اچھے فلاور آپ کے سامنے ہے تو انشاءاللہ آپ بھی یہ لوکیشن کا خاص طور پر خیال رکھیں تو عویس تک ماشاءاللہ بڑے اچھے فلاور آپ دوستو حاصل کر سکتے ہیں اس پلاور سے تو دوستو میری بتایا ہوئے طریقے کے اوپر ہے آپ اگر انشاءاللہ عمل کریں گے تو بہترین پلاور جو ہے اس وقت آپ کو جس کا ریویو کروایا ہے اسی طرح کے پلاور دوستو آپ اپنے گھر میں بھی کامیابی کے ساتھ اگست تک کامیابی سے چلا سکتے ہیں تو ملتا ہے خوبصور سے پودے کی انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ اپنے دوست واجد علی گارنر کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا کیا رکھے گا مرور بگار آپ کا حامی و ناصروں سے تو سلامتی آپ میرے تمام پیار کرنے دانوں کے ساتھ رہیں اللہ نگے بعد